خلاصتاً چند قواعف آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حکومت پاکستان اپنے فیصلوں کو تفصین سے روز مرہ کے زندگی میں جاری کرنے میں اتنی سنجیدہ ہے کہ باوجود اس کے کہ بعض دفعہ وہ اپنے اس کردار کو چھپانا چاہتے ہیں پھر بھی سرکل لیٹرز کے ذریعے اور دوسرے حکامات کے ذریعے بعض باتیں چھپ جاتی ہیں اور ایمدیوں تک بھی پہنچ جاتی ہیں ان میں سے ایک حکم ہے ڈاکٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چودری میڈیکل سپرینٹنڈنڈ ڈی ایچ پیو ہسپتال شیخ اپورہ کا انہوں نے اخبار میں عام اشتہار شایع کر آیا کہ جنرل نرسنگ سکول شیخ اپورہ میں چار سالہ کورس براہے سال بانویں تیرانویں جو کہ یکم اپریل سے سکول حضر میں شروع ہوگا اس میں داخلہ کی خواہش مند غیر شادی شدہ خواتین سے درخواستیں مطلوب ہیں داخلے کیلئے شرائط درجہ زیل ہیں آٹھویں شرط یہ ہے امیدوار اپنی درخواستوں کے ہمراہ چار روپے اشتام پر بیان حلفی لکھ کر دیں کہ میں کسی ایسے شخص پر ایمان نہیں رکھتی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویدار ہو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہوں نیز میرا قادیانی لاہوری یہ احمدی گروپ سے تعلق نہ ہے یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ ہم احمدیوں سے کسی قسم کی روز مرہ کی زندگی کی نائنصافی نہیں کر رہے صرف مذہبی معاملات میں ان سے باسپورس ہے ان کے عملاً کردار کیا ہیں اسی کھلے کھلے اشتہار سے واضح ہے روہ میں قادیانی جماعت کے تمام اجتماعات پر پابندی لگا دی یہ ایک اعلان شائع ہوا روزنامہ جنگ نے لکھا گزشتہ روز صلی اللہ جنگ کی انتظامیہ نے روہ میں قادیانی جماعت کی طرف سے منقض ہونا والے تمام اجتماعات پر پابندی لگائی اور اب ایڈوکیٹ جنرل منجاب کے خیالات سن لیجئے پہلے آپ نے ڈیپوٹی ایڈوکیٹ جنرل گورنمنٹ آف پاکستان کا تفسرہ سنا تھا جب حکوم احمدیوں نے ان پابندیوں کے خلاف احتجاج کیا عدالت میں جن کا ذکر اس سے پہلے میں کر چکا ہوں کہ تمام اجتماعات پر ہر قسم کی پابندی لگا دی گئی یہاں تک کہ سو سالہ جشن منانے کے موقع پر احمدی بچوں کو اچھے کپڑے پہننے سے بھی منع کیا گیا اچھا کھانا کھانے سے بھی منع کیا گیا حکم نافذ کیا گیا ایک دفعہ ایک سو چوالیس کتابے کہ کوئی مٹھائی بھی شہر میں نہیں بٹے گی اس ظالمانہ حکم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے جب جماعت نے عدالت کا دخش اختیار کیا تو پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل مقبول الہی ملک نے یہ موقف پیش کیا کوئی قادیانی اپنے بچوں کو قادیانیت کی تعلیم دے وہ بھی جرم ہے جب کوئی مرزائی مرزا قادیانی کی تحریروں کو دھوراتا ہے تو وہ دفعہ دو سو پچانمے سی کے جرم کا مرتقب ہوتا ہے جس کی سزا موت ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی کوئی تحریر بھی اگر کوئی احمدی پڑتا ہے تو ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا حکومت پاکستان کے نزدیک اور اس موقع پر کہنا چاہیے حکومت پنجاب کے نزدیک موت کے سوا کچھ نہیں پھر ایڈوکیٹ جنرل نے اس عدالت میں یہ موقع پیش کیا کہ قادیانیوں کو ان کی تبلیغ سے روکنا اسلام شریعت قانون اور اخلاقی و ملکی تقاضوں کے مطابق ہے انیس سو پچاسی میں شریعت عدالت نے تیہ کر دیا تھا کہ قادیانیوں کو تبلیغ سے روکنا آئین کے منافع نہیں ہے اب اس لمبی داستان کو چھوڑتا ہوں موسیقی موسیقی موسیقی